عورتوں کی فطرت عورت اگر نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی پونچی بن جاتی ہے اگر بگڑ جائے تو مردوں سے زیادہ بے حیائی اور فہاشی فیلاتی ہے بزرگوں کا قول ہے کہ مرد اگر قدال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو اس قدر جلدی سے نہیں گرا سکتا جتنا جلدی عورت کا ایک سوئی کے ذریعے سے گھر کو گرا دیتی ہے اس لئے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاون اور بچوں کو اپنی تمام توجہوں کا قبلہ بنائے جب فرصت ملے تو اپنے رب کی عبادت میں وقت لگائے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا عورت کی تباہی کا بڑا سبب ہے جب کوئی عورت اپنے خاون سے اپنی باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے تو یہ گھر برباد ہونے کی واضح علامت ہوا کرتی ہے مرد جتنا بھی بگڑ جائے ایاری اور فہاشی میں بدکار عورت سے آگے نہیں بڑھ سکتا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں یہ بات بتائی ہے قیس بن عبادت سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو بنایا تو وہ گھومنے لگی فرشتوں نے کہا کہ یہ کسی کو اپنے اوپر ٹھینڈے نہیں دے گی پھر جب صبح ہوئی تو اس میں پہاڑ لگا دئیے فرشتوں کو پتا ہی نہ چلا کہ کیسے بنا دئیے فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پرورتگار کیا آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی توڑ فوڑ دیتا ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگلا کر رکھ دیتی ہے فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پرورتگار کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں پانی ہے جو آگ کو بچا دیتا ہے فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب کیا آپ کی مخلوق میں سے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں تیز ہوا ہے جو پانی کو اچھال دیتی ہے پوچھا کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں انسان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا رہی ہے فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار کیا آپ کے مخلوق میں مردوں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے فرمایا ہاں عورت ہے جو مردوں کو اپنے فریب میں فسا لیتی ہے اس مجمون کی تعاید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العصد نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر و فریب کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا انہا قیدہ شیطان کانا ضعیفہ شیطان کا مکر و فریب کمزور اور ضعیف ہے